میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب یہاں آئیں خود آئیں اور مکین سے اس فلیڈ کے رہنے والوں سے سمیہ بریج ویو کے جو متاثرین ہیں ان کو آ کر کوئی کمیٹمنٹ دیں تسلی دیں کہ ان کا تو ہرہ بارہ گھر یہ تین دین کروڑ کے فلیڈ سے سارے اور وہ اس آگ کی وجہ سے یہ بے گھر ہو گئے ہیں یہ کوئی جھگیوں میں رہنے والے بچارے لوگ نہیں ہیں ڈیکسپیئر لوگ ہیں تو حکومت وقت کو ان کا کوئی پرمنٹ بندوبست کرنا چاہیے اور ان سے آ کر بات کرنی چاہیے اور سرکاری افسران یہاں پر موجود ہیں یہاں پر فائر برگیڈ ہے ڈی سی موجود ہیں رینجرز موجود ہیں سٹی گورمنٹ کے افسران ہیں لیکن افسران کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پر تو جو لوگ ذمہ دار ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کو یہاں پر آنا چاہیے اور آ کر یہاں کے لوگوں سے ایک تو فرسٹ ہینڈ وہ دیکھیں بھی اس کو اور ان کو یہاں کے لوگوں کو کوئی اس کا پرمنٹ سولوشن دینا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ اگر بلڈنگ اس قابل نہیں رہی جو انجینئرز اس کا معاینہ کریں گے کہ اگر یہ بلڈنگ اس قابل نہیں رہی کہ اس میں رہائش اختیار کی جا سکتی ہے تو پھر ان کا کیا ہوگا ان کے گھروں کا کیا ہوگا یہ بے گھر ہو جائیں گے اس طرح سے وہ نیسلہ ٹاور کی طرح سے اس کو آپ گرہ دیں گے تو یہ کراچی کے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے سرکار کے پاس بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں سبائی حکومت بہت پاورفل ہے بہت پیسہ ہے ان کے پاس بہت اختیارات ان کے پاس وہ ان کو آ کر کوئی ان کا خاضر خواہ ایک تو آگ لگی ہے ڈپارٹمنلین سٹور جل گئے لیکن یہ جو اس سو چوتر فیملیز ہیں یہ جو جس قسم پورسی کی زندگی گزار رہے ہیں کل سے آج تک اور جو بے یقینی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی دادرسی ہونی چاہیے یہ انسانی علمیہ ہے اور ان کا کوئی حل ہونا چاہیے اور سبائی حکومت کے وزیر آلہ صاحب سے میری گزارش ہے میری آسیب علی زرداری صاحب سے بلاول بھٹو سے گزارش ہے کہ وزیر آلہ صاحب کو کہیں کہ وہ یہاں پر آ کر سمیہ پریجویو کے جو رہائشی مکین ہیں ایک سو چھتر فیملیز ہیں ان کا کوئی پرمننٹ حل تلاش کریں کہ ابھی وہ کہاں جائیں اپنی فیملیز کو لے کر اس لیے کہ یہ فٹ پات پہ گیم لگا کے تو نہیں رہ سکتے اور پھر ان کا پرمننٹ حل کیا ہے نمبر ون نمبر تو یہ کہ ایسے گوڈانز ویر ہاؤسز جو ہے وہ اور بھی ہیں شہر میں سارے فلیٹوں کے نیچے اسی طرح کے دپارٹمنلے سٹور ہیں ان کے ویر ہاؤسز ہیں تو یہ جو بلڈنگ کنٹول کے لوگ ہیں یہ سیڈی گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ ان کا انسپیکٹر ہوتا ہے ان کا کام ہے جا کر ان چمام چیزوں کو چیک کرنا ایسی چیزیں کیوں موجود تھیں اور یہ آگ کیسے لگے اس کا پروب ہونا چاہیے اور جو لوگ ہیں ان کو ان کے پھر قرار واقعی سزا ہو اور یہ جتنے بھی ان کے دپارٹمنلے سٹور ہیں یہ سب پھر اس کا مطلب ہے بین ہونے چاہیے بن ہونے چاہیے جو بھی اس چین کے لوگ اگر اس کی دیکھوال نہیں کر سکے تو جہاں جہاں بھی ان کی یہ چین ہے اس کو چیک کیا جانا چاہیے پھر بن کرنا چاہیے اور یہ تو ایک ثانیہ ہو گیا لیکن اب اگلے ثانیہ کا انتظار نہ کیا جائے کہ اب دوسری جگہ کہیں پر آگ لگے گی شہر میں تو دوبارہ جائیں گے بلکہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام شہر میں جہاں جہاں یہ دپارٹمنل سٹور ہیں اس طرح کے وہاں جا کر سروے ہو وار فوڈنگ بیسس پہ اور اس طرح کی اگر کوئی چیز ہے تو اس کو پہلی پریمٹیو میجرز لیے جائیں اور میری دوبارہ گزارش ہے کہ وزیرالہ صاحب خود اس کا نوٹس لے کر یہاں پر خود آئیں تشریف لائیں اور ان علاقے مکین جو سارے ہمارے بھائی ہیں شریف لوگ ہیں ٹیکسپیئر ہیں پاکستان کے شہری ہیں پریشان ہیں آ کر ان کی دادرسی کیجئے اور ان کا مسئلہ حل کیجئے اور ان کو کم سے کم مسازاب سے نکالیے یہ بھی اس وقت ہیجان کیسی کیفیت ان کو نہیں پتا کہ ان کے گھر کا کیا ہوگا ایک ایک لمحے میں ان کا بسا بسایا گھر ہستا بستا گھر یہ تین تین کروڑ کے فلیٹس ہیں یہ پیسے دے کر انہوں نے خریدے ہیں یہ سب کچھ تباہ برباد ہو گیا بھی یہ بے گھر ہو گئے تو حکومت سرکار کو آ کر فوراں اس انسانی علمیہ کے اوپر وار فوٹنگ بیس سپیس کے اوپر توجہ دیں اور میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا کوئی سیاست نہیں کر رہا بہت 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 بانہ گزارش کر رہا ہوں میں کوئی میں کوئی بیشنگ نہیں کر رہا میں بہت 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 بانہ گزارش کر رہا ہوں کہ سندھ کے وزیراعالہ کے پاس بہت سارا اختیار ہے بہت سارا پاور ہے اس پاور کو استعمال کر کے اپنے اختیار کو استعمال کر کے ان لوگوں کی مسائل میں کمی لانے کی کوشش کی جائے